ارمان ملک نے بگ بوس کے اندر ایک کنٹیسٹن کو زوردار تھپڑ مار دیا ہے کنٹیسٹن نے ارمان کی دوسری پتنی کرتکا ملک پر پوری نگاہیں ڈالنے کی کوشش کی تھی یہ چیز بگ بوس سے باہر ہوئی ارمان ملک کی پہلی پتنی پائل ملک نے دیکھ لی اور بگ بوس کے سٹیج پر پہنچ کر ارمان کو بتا دی اس کے بعد ارمان خود کو روک نہیں سکے بگ بوس کے سترہ سالوں کے اتحاظ میں وہ ہوا ہے جس کی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی شو میں ارمان ملک نے دوسرے کنٹیسٹن ویشال پانڈے کو زوردار تھپڑ مار دیا دراصل ویکنڈ کے وار ارمان کی پہلی پتنی سپرائز وزٹ کی پائل نے کھلاسہ کیا کہ ویشال نے کرتکا پر کمنٹ کیا انہوں نے باہر شو مر دیکھا ویشال نے لف کٹاریا سے کہا کہ کرتکا بھابی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں مجھے کرتکا پسند ہے اور میں اس کے لیے گلٹ محسوس کرتا ہوں پائل نے ویشال کو لطار لگاتے ہوئے کہا کہ آپ ایک ماں اور ایک پتنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا سمان کرنا چاہیے کہ سن کر ارمان آگ بھولا ہوگے اور اپیسوڈ کے دوران ہی انہیں اتنا گسہ آیا انہوں نے ویشال کو زوردار تھپڑ مار دیا اس کے بعد گھر میں کافی زیادہ ہنگامہ ہوا کنٹسٹن نے ایک طرف ارمان کو پکڑا اور دوسری طرف ویشال کو پکڑا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آئے تھے علاقہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ویشال نے کرتکا کے لیے اس لہجے میں نہیں کہا تھا ایسا ٹی وی پر بنا کر اسے دکھایا گیا وہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ویشال اس سزا کا حق دار تھا پلحال ابھی تک بگ بوس کے شو میں ہاتھ پھانے والے کنٹسٹن کو شو سے نکال دیا جاتا تھا دیکھتے ہیں کہ بگ بوس اب کوئی ایکشن ارمال ملک پر لیتے ہیں کہ نہیں سو ویل دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس قبر پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور زیادہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلیبی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ